اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے بھائیوں اور بہنوں امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے آپ کا استقبال ہے پانچ منٹ کے مدرسے میں آج کا ہمارا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا کیا تُو نے نہیں دیکھا تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا ناظرین اس آیت کے شان نزول میں ایک واقعہ ہے جو بڑا ہی اہم ہے ہاں وہ واقعہ کھانے کعبہ کو ڈھانے کے لیے نکلے ہوئے ایک لشکر کا ہے وہ کھانے کعبہ کو گرانے کے ارادے سے نکلا اللہ رب العالمین نے اسے تباہ و برباد کر دیا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائی سے کچھ وقت پہلے کا ہے یہ عرب کے اس زمانے میں عربوں کی یہ ذہن میں تھا واقعہ تواتر کے ساتھ موجود تھا ان لوگوں کے ہاں یہ ایک ایسا واقعہ ہوا ہے کیونکہ اللہ کے نبی کی پیدائی سے چند ہی کچھ سالوں پہلے ہی یہ واقعہ ہوا تھا واقعہ یہ تھا کہ حبشا کے ایک بادشاہ کی طرف سے یمن کا گورنر ابراہت الاشرم نام تھا اور وہ یمن کا گورنر تھا اس نے سنعہ میں ایک گرجہ گھر بنایا تھا عبادت گہاں اور وہ چاہتا تھا کہ لوگ کھانے کعبہ کو چھوڑ کر کے عبادت کے لیے حج اور عمرہ کے لیے سنعہ جائے اس کے گرجہ گھر پر لیکن جب عرب کو یہ بات پتا چلی تو ان کو بہت سخت ناگوار گزری اور ان کو ناپسند ہوا لہذا عربوں میں سے ایک شخص جو ہے سنعہ گیا اور وہاں ابراہ کا جو گرجہ گھر تھا اس کو گندہ کر دیا اس کو پلید کر دیا جس کی اطلاع ابراہ کو دی گئی تو اس نے قعبت اللہ کو گرانے کا ارادہ کیا اللہ رب العالمین کے گھر کو گرانے کا ارادہ کیا ایک لشکر جرار بہت بڑا لشکر لے کر کے نکلا وہ مکہ پر حملہ آور ہونے کے لیے اور اس لشکر میں کچھ ہاتھی بھی تھے جب یہ لشکر وادی محصر کے پاس پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے پرندوں کے ایک جھن کو بھیجا جن کی چونچوں اور پنجوں میں کنکریاں تھی جو چنے کے برابر تھی بہت زیادہ بڑی نہیں بلکہ چنے کے برابر وہ تھی اور اللہ رب العالمین نے اس میں وہ تاثیر دے رکھی تھی کہ جس بھی فوجی کو وہ لگتی اس کے جسم کا گوش جھڑنے لگتا اور وہ مر جاتا اور ابراہہ کا بھی یہ انجام وہ سناعہ پہنچتے پہنچتے اس کے جسم کا گوش جھڑ گیا اور وہ مر گیا ناظرین ہمیں کیا سبق ملا اس واقعے سے اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملا کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے دین کی اپنے گھر کی حفاظت کے لیے میری اور آپ کی ضرورت نہیں ہے یہ اللہ خود کر سکتا ہے لیکن اس میں میرا اور آپ کا فائدہ ہے لہذا ہم آئی پلس ٹی وی کے ذریعے سے کوشش کر رہے ہیں اللہ کے دین کی دفاع کی لوگ اعتراض اٹھاتے ہیں یا کچھ بھی باتیں کرتے ہیں ہم اس کو ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں آپ ہمارا ساتھ دے ہمارے اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں لائک کریں کمنٹ کریں اور آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ناظرین چلتے ہیں ہمارے اگلے موضوع کی طرف ہمارا اگلا موضوع ہے سنت آج سنت میں ہم بات کریں گے انگوٹھی کے تعلق سے کیونکہ اکثر لوگ پہنتے ہیں تو کیونکہ کچھ باتیں ہم اس کے تعلق سے بھی ذہن نشن کر لیں آئیے حدیث دیکھتے ہیں حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انگوٹی ہوتی تھی انگوٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو ہے چاندی کی تھی اور اس کا نگینہ جو ہے حبشی تھا یعنی حبشہ کا بنا ہوا نگینہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انگوٹی پہنی تھی وہ چاندی کی تھی لہذا اگر آپ انگوٹی پہننے کے شوقین ہو چاہتے ہو انگوٹی پہننا تو چاندی کی پہنو سونے کی نہیں پہنو بہت سارے مسلمان ہمارے بھائی ہیں جو گلے میں سونے کی چین ہو ہاتھ میں سونے کا بریسلٹ ہو یا ہاتھ میں لوہے کا بریسلٹ ہو گلے میں لوہے کی چین ہو پہنتے ہیں شوق کے لیے نہیں پہنیے میرے بھائیو غلط ہے اللہ کے نبی نے منع کیا ہے لہذا اگر آپ پہننا ہی چاہتے ہو انگوٹی تو چاندی کی پہنو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی انگوٹی پہنی تھی لہذا چاندی کی انگوٹی اگر آپ کو انگوٹی پہننا ہے تو آپ ضرور بھی ضرور چاندی کی پہنے اب وہ کس انگولی میں پہنے انشاءاللہ وہ ہم اگلے درس میں دیکھیں گے لہذا آپ سے گزارش ہے کہ آپ کنٹینیو ہمارے ساتھ جڑے رہے ہیں ناظرین آج کا ہمارا تیسرا موضوع ہے تاریخ اسلام تاریخ اسلام میں آج ہم بات کریں گے خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق دے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں تو ہم لوگ سیرت النبی میں جان ہی رہے ہیں لہذا کیوں نہ کچھ حضرت ابو بکر کے تعلق سے جانا جائے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا نام عبداللہ تھا اور آپ کے والد کا نام عثمان تھا حضرت ابو بکر یہ پہلے اسلام قبول کرنے والوں میں سے ہے اس کے بعد آپ کی والدہ نے اسلام قبول کیا اور حضرت ابو بکر کے تعلق سے ایک اہم چیز آپ یاد رکھیں کہ یہ وہ صحابی ہے جن کے لیے یہ اعزاز ہے کہ ان کی چار پشتے صحابی ہے آپ دیکھیں گے تاریخ میں کسی بھی صحابی کی چار پشتے صحابی آپ کو نہیں ملے گی لیکن حضرت ابو بکر کی چار پشتے یعنی ان کی چار جنریشن نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے خود حضرت ابو بکر کے والد عثمان نے پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر ان کے صاحب زاد عبد الرحمن نے اور پھر ان کے پوتے ابو عتیق نے یہ چاروں صحابی ہیں اور چاروں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے لہذا تمام صحابہ اکرام میں ناظرین جس کا سب سے اول مقام ہے وہ حضرت ابو بکر کا ہے انشاءاللہ اور باتیں ہم تاریخ اسلام کے آگے سیکشن میں دیکھیں گے ضرور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان تمام باتوں کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پی کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی